جی اسلام علیکم نائن کلاز ہم نے پاکستان کی اپنے مشکلات ساری پڑھ لی ہے ہمارے سیون پوائنٹ ہے اس کے نیکسٹ ہمارا ہے پہلے گورنہ جنرل کی حصیت سے کاریزم حمد علی جناح کی خدمات اور کارنابی یہ مارا لونگ قویسن بھی ہے لیکن سیلپنی لونگ قویسن ہے بوک میں نہیں ہے گی لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کو قویسن ضرور اس کا بنائے چودہ دس ویسے سینتالیس کو کاریزم نے گورنہ جنرل کی حسی حلف اٹھایا حلف کا پہلے بھی میں نے بتایا تھا وعدہ لینا کسی چیز کا لیاکت علی خان پاکستان کے پہلے حزیزم قرر ہوئے نوزائیدہ مملکت نوزائیدہ مطلب ہوتا ہے ابھی ابھی بنے گئی نہیں نہیں جیسے کہ تو نوزائیدہ بچہ تو نیو پیدا ہونے والا جو بچہ اور اس کو نوزائیدہ کہتے ہیں اس لیے مملکت بھی ابھی نہیں نہیں بنتے اس لیے اس کو نوزائیدہ کھا گیا نوزائیدہ مملکت کے دستوری دھانچہ تیار نہیں تھا انیس سو پینٹیس کے ایکٹ میں مراسط تبدیلیاں کر کے ملکہ نظام اس کے تحت چلایا گیا قائدہ محمد علی جنرل نے تیرہ ماہ یعنی ایک سال ایک ماہ گورنہ جنرل کی حسیت سے زندہ رہے اس مدد میں آپ نے اپنی بصیرت اور قائدہ ناصلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجایا سلجایا میں ہوتا ہے کسی معاملے کو صحیح کرنا جسے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا نیکسٹ یہ جو میں نے ہائلائٹ کیا یہ والا اس کا کویسٹن ہے کاریزم نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والے مشکلات کے لیے کیا لائے حمل تردیم دیا بیان کریں کاریزم حمد علی جنرل کی قدعور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا حملی مشکلات کو آسن طریقے سے سنجایا آسن طریقہ مطلب اچھے طریقے سے ہندووں نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جن میں اساسہ دیار کی گئے مساوی تقسیم محاضرین کی اپاعتکاری کا مسئلہ ان کے ساتھ ناروہ سلوک کے علاوہ انجزامی ریکوڈ کی بروقت نکلو ہونے شامل تھی کاریزم نے حالات کی نزاکت کو بہامتے ہوئے فوریٹ اور فرکراشی کو پاکستان کا دار حکومت بنایا پاکستان کا سیکٹریٹ بنایا اور سرکاری مزرعاملاز میں ان کو مکمل دیانداری اور امانداری سے کام کرنے کی ترقیم کی آپ نے ہندوستان سے اپسٹان کی منتقلی کیلئے خاص گاڑیاں چلوائیں یعنی کہ گاڑیاں اس لیے چلوائیں کہ ہندوستان سے جو مسلمان اپسٹھے ہندو ان کو آنے لیے دنے سے آپ نے اپنی گاڑیاں خاص چلوائیں تاکہ ان کے ذریعے ان کو پاکستان میں لائے جا سکے ہوایی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نکلو حمل شروع ہی اسی طرح گاڑیاں بھی چلائیں اور ہوایی جہاز والی کمپنی سے بھی معاہدہ کیا وہاں سے بھی ملازمین کو ادھر لے کے آئے انتظامی دانچے کی بہترین کے لیے چودری محمد علی کے سرکرنگی میں کمیٹی بنائی آپ نے سیول سرویسز کا اجراء کے اور سیول سرویس ایکینڈمی بنائی آپ نے ایک آنٹس اور فارن سرویس کا آغاز میں کیا بحری اور بڑی افواج کو بہتر حالت میں حالات ملانے کے لیے ہیڈکوارٹر بنائے گے اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں ہوا یعنی کہ اسلحہ جس میں بنتا تھا کائیڈ ایزن نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خاردہ فالیسی کے طرف بھی خصوصی توجہ دی خصوصی توجہ دی ہمسائے ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جو کہ ہماری خاردہ فالیسی کے بنائی تعلیم کا حاصل میں شامل تھا کائیڈ ایزن کی مدبرانہ شخصیت کی بدولتی پاکستان اکوام مطلعہ کا رکن بنا یعنی اکوام مطلعہ ایک ایسا ادار ہے جس میں بہت سائے ممالک شامل ہیں تو تب پاکستان جب پاکستان وجود میں ہے تب کائیڈ ایزن کی وجود سے ہی اکوام مطلعہ کا رکن بنا کہ ہم پاکستان کے وقت جہاں بیشمار مسائل تھے وہاں تعلیم کے مدار میں بھی کامیابی حاصل کائیڈ ایزن نے اس مسئلے کی طرف خاص وجود دی آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کامفرس ملکل کرائی آپ کی ادر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیت کی تشکیل تھا آپ کی خواہشتی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بیلوس خدمت کریں آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنولوجی کی تعلیم کھول آدمی کرا لیا کائیڈ ایزن میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی خرابیہ صحت کے باوجود بھی اہم فائلہ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں خرابیہ صحت مطلب صحت کی خرابی اگرچہ کائیڈ ایزن کو بیماری نے بہت کم ضرور کر دیا تھا اس کے باوجود آپ کے حوصلے پستنا ہوئے تھے مرس کو فرائز کے آڑے نہ آنے لیا اگر ہم یہ کہیں کہ کائیڈ ایزن نے اپنے خون سے پاکستان کے آبیاری کی تو یہ بیج آنا ہوگا سٹوڈنٹ یہ سوال جو ہے بہت امپورنٹ ہے اس لئے اس کے پورے پوائنٹ سے آپ نے جار کر دیں کیونکہ یہ لانگ فائزن آٹھ نمبر کا ہوتے ہیں اور پورے لکھیں گے تو ہی آپ کو نمبر ملیں گے تھائیں گے